موسیقی 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 خان صاحب آپ کے جواب ہمیں اعتماد میں نہ لے سکے آپ کو دوبارہ سات دن کا ٹائم دیا جاتا ہے موزد علیہ نے کہا کہ آپ دوبارہ جواب داکل کریں اور ماضی میں جو توہین عدالت کے کیسز سپریم کورٹ نے دی ہے ان پہ بھی نظر سانی ڈالیں کہ ہم نے ان کو سزائیں بھی دی ہیں وہ کچھ لوگ ناہل بھی ہوئے ہیں تو آپ جیسی کداور شخصیت کا جو جواب ہے اس سے ہم مطمئنی نہیں ہوپا آپ دوبارہ سے جواب داکل کریں تو دوبارہ سے جواب کیا داکل ہوگا وہاں پہ کورٹ ریپورٹرز بھی موجود تھے انہوں نے خان صاحب سے غیر رسمی سوال و جوابات بھی کی اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب کیا آپ معافی مانگیں گے جس سے خان صاحب نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ بتائیں تو اب یہ اونٹ کی سکرورٹ بیٹھے گا جس طرح خان صاحب اپنے بارہ جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے ٹیکنیکلی کلین بولڈ کرنے کی سازش کی جارہی ہے تو اب یہ کیا واقعی خان صاحب نا اہلی کے قریب جا رہے ہیں لیٹس اپوز اگر ہم سوچ لیتے ہیں کہ خان صاحب نا اہل ہو جاتے ہیں تو متبادل کون ہوگا ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں سیاست تو کربہ پروری کی نظر ہوئی ہے سیاست تو نسل در نسل چلتی ہے موروسی سیاست تو پاکستان میں عام ہے لیکن خان صاحب کے بعد یہ سیاست کی باگڈور کون سوالے گا کون چیئرمن پی ٹی آئی بنے گا یہ بھی سوالی نشان ہے دوسری جانب کراچی اور بختلف جگہوں پر زمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں این اے دو سو سنتیس میں بھی مارکہ ہونے جا رہا ہے اس پہ کس کو عوام ووٹ کرے گی ہم نے دیکھا کہ این اے ٹو فورٹی سیون پہ تو کراچی کی عوام نے پی ٹی آئی کو منڈٹ دیا اور خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عوام میرے ساتھ ہے عوام مجھے ہی دوبارہ اقتدار میں لائے گی دوہزار تیس کا الیکشن بہت اہمیت اختیار کر گیا تو دوسری جنور میں دیکھا کہ سہلاب متاثرین پر بھی سیاست کی جا رہی ہے بہت سار سارے لوگ اپنے گاؤں دیا چوڑ کر کراچی میں آباد ہو رہے ہیں کراچی میں خیمیں لگا رہے ہیں لیکن ان کے خیموں میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان تمام مجھے بات کریں گے اسٹیون مہار ساتھ موجود ہیں کراچی کی موتبر شخصیت ہیں اور کراچی میں آپ سیاست کرتے ہیں سماجی اور سیاسی رینما سلیم سچوانی صاحب آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب آپ نے ٹائم دیا سب سے پہلے سر س دوچستان یا ویسے تو ہر جگہ سہلاب ہے سندھ میں پیپلز پارٹی وسیس پیپلز پارٹی ہے کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن حلیم عادل شیخ صاحب تو ابھی تک جیل میں ہیں اور وہ بھی بہا رہا کہتے نظر آتے ہیں کہ جی میرے ساتھ انتقامی سلوک ہے مجھے پرسنل لیا جا رہا ہے کیا کہیں گے سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اگر ان کے پاس جائز کیسز ہیں ان کے اوپر تو وہ جو جائز طریقے کار رہے ہیں اس حساب سے چلائے جائیں اور جو ان کے پاس ثبوت ہیں وہ موزز زدالت میں پیش کیے جائیں اس کے جو بجائے ان کو تنگ کرنے والی حربیں استعمال ہو رہے ہیں ماربر ان کی گریفتہ joutے سچے مقدمات قائم کی جائے ہیں یہ طریقی کار نازے بھائے یہ قابل برد下去 طریقی کار نہیں ہے یہ موززم معاشروں میں اسطرانی ہوتا ہے موززم معاشرات ہمیں کہتے ہوئے بھی شرم ہاتے ہی کہ موززم معاشر میں رہتے ہیں ہمارا ملک کا آئین جو وہ کہتا ہے پاکستان کے اندر کوئی گیر اسلامی قانون نہیں بن سکتا ایسا ہی ہے اگر کوئی گیر اسلامی قانون نہیں بن سکتا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی شخص یا کیا کوئی ادارہ تنقید سے بالاتار ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہمیں کہ فلا ادارہ یا فلا فلا چیز جو ہے وہ آپ اس کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے تنقید نہ کرنے والی بات جو ہے وہ خالت ہے اگر عدالتیں غلط کریں گی تو عدالتوں پہ پہ تنقید ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ غلط کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید ہونی چاہیے اور اسلام کے اندر توہین عدالت کی کوئی گنجائش نہیں سب سے پہلے تو یہ توہین عدالت کے قانون اس ملک سے ختم ہونا چاہیے جس کی آر کے اندر جو ہے نا معزیز عدلیہ کے بعض جائزت بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں یہ گیر اسلامی ہے شک اس پہ علماء کرام سے حفظتوال ہے یہ جتنی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں جب آپ اقتدار میں تھے جب آپ لوگ اقتدار میں تھے تو آپ لوگ اسے بارہا یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ اپوزیشن کو اعتماد میں لیں اور قانون سازی کریں قانون سازی کرنا اسیمبلیوں کا کام ہے وہ تائین کرتے ہیں کہ کس میں کتنی کس کی حدود ہیں اداروں کی حدود تائین کرنا قانون سازی کرنا اسیمبلی کا کام تھا اس وقت قانون سازی نہیں ہوئی پھر موزز ادلیہ نے یہ بھی کہا پہلی بار کہ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ رات کو ادلیہ کیوں کھلی پھر انہوں نے حوالہ دیا نائنٹین نائنٹی نائن کا اکتوبر کا کہ جب مارشل اللہ لگا تھا اس ملک میں سوال تو سوال چلیں نہیں چاہر پانچ سوال ایک ساتھ میں کہہ لیں گے تو فر تو میسٹیکس ہو جائیں گی دو سوال کے جواب میں آپ کو دے پاؤں گا اور دو کہ آپ کو ہو تو کانون سازی آپ لوگوں نے کیوں نہیں کی مس�� کانون سازی جو انہوں نے ابھی کی ہے حالیہ آپ نے نے کی میں آپ کو حالیہ کان سودو کیا جس طرحی سے کان کیون سازی یہ چاہتے ہیں اس طریقہ کانون سازی ہو نہیں سکتی انہوں نے آپ نے دیکھا انہوں نے چھوڑی چکاری کو عام کر دیا اب ان سے پوچھ نہیں سکتی نائنٹین سے کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے بلکہ آپ نے ثابت کرنا کہ ان کے پاس پیسے لوگاں یہ کون سا تک ہے میرے میرے پاس آج کچھ نہیں ہے کل میرے پاس اربو ڈالر آ جاتے ہیں تو مجھے جواب دینا ہے میرے پاس اربو ڈالر کہاں سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں اب نب بولے گی کہاں سے ہے اس طرح کے قوانین جو بنائے گئے ہیں اس طرح کے قوانین بنانے والوں سے باتچیت نہیں ہو سکتی قوانین کے لیے قوانین کے لیے خلوص چاہیے اور خلوص پی ٹی آئی کے پاس ہے انشاءاللہ اب دو تے اکسیرس کے ساتھ خان صاحب واپس آئیں گے اور آپ دیکھو گے کہ جتنے بھی گیر اسلامی قوانین ہے اس ملک کے اندر نہیں سارے گیر اسلامی قوانین نہ صرف ختم ہوں گے بلکہ اور بہتر اور قوانین مشترکہ طور پر لائے دیں گے تو لیٹس اپوز اگر آپ دو تے اکسیرس سے آئیں گے آج سندھ میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور لیڈر آف اپوزیشن جیلو میں تو آپ بھی یہی کریں گے وفاق میں آ کر کہ اپوزیشن کو ختم ہی کر دیں گے بس آپ ہی سیاست کریں اور باقی پارٹیاں سب گھر بیٹھ جائیں پی ٹی آئی کے دور میں اپوزیشن جو ہے وہ مکمل طور پر آزاد کی کھولم کھولا یہ دھرنے دے رہے تھے کھولم کھولا یہ اتجاجی ریلیاں نکال لہے تھے ان سے کسی نے باس فرز نہیں کی ان کو پورا پورا اتجاج کا حق دیا یہاں تو آپ اتجاج کا حق تو چھوڑے یہاں تو انتقام ہی کروائی ہو رہی ہے یہاں تو وہ دیشتگردی کے مقدمت بنا دیئے گئے یہ کہنے کے اوپر کے موجود خواہ خاتون جنگ نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے اس کے اوپر ہم قانون کے مطابق کاروائی کریں چلے میں پوچھ لیتا ہوں اس وقت میں جوائن کیا ہے سینئر جنرلس جو پر قانون کے مطابق کاروائی کرنا گیر اسلامی ہے ٹھیک ہے ملک منور صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں ملک صاحب آپ سے بھی سوال بھی کروں گا اور یہاں پر اسٹوڈیو میں جو بیٹھے میرے گیسٹ ہوتے ان کا بھی شکوا ہوتا ہے کہ ساجد بھئی ہمیں بھی جو فون کال پہ لوگ ہوں تو ہمیں بھی سوال کرنے کا موقع دیے گا تو آج میں اپنے مہمانوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی آپ سے ممکن ہے سوال کریں ملک صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا آج معزد عدالت کے ریمارکس آپ نے سنے کہ خان صاحب نے جو تحریری جواب جمع کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری سٹیٹمنٹ سے کچھ ججز حضرات کا جو مجروع ہوا ہے رسپیکٹ ان کی تو وہ مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے البتہ مافی انہوں نے نہیں مانگی تو یہ کتنی اہمیت ہے اس کی سٹیٹمنٹ کی اور آگے کیا مافی نامہ خان صاحب سات دن بعد داخل کریں گے دیکھیں ساجد بھائی سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ قدالتی معاملہ ہے اور اس کے اوپر جو قانون کے اہنی مہرین ہیں وہ زیادہ بتا سکتے ہیں مگر ایک پولٹیکل سٹوڈنٹ اور ایک جنرلیسٹ محصر اتنا کہوں گا کہ عمران خان صاحب کس کس چیز کی مافی مانگیں گے یہ تو انہوں نے ججز کے اوپر دھمکی اندری اور عدالت نے اس کے پہلی دفعہ نوٹس لے لیا اور عمران خان کو جو اس کے پر سلندر ہونا پڑا ہے بارہا یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے غیر مشروط تو نہیں مانگی مشروط ہی ہے دب نفضوں میں انہوں نے جو مافی مانگی ہے اور آج اس کی کوٹوں میں تو مات رہی ہے درماثد عدالت کی اور اس میں آپ نے دیکھا کہ عدالت کے سیم موس جے صاحب تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو بار بار لیڈر کر کر پکارتے رہے تو بڑا ان کی رسپیکٹ کی انہوں نے جیسے کہ کوئی دوسرے جیلانی صاحب یہ عدالت میں پیش ہوئے دوسرے پولٹیشن بھی پیش ہوتے ہیں تو عدالتوں کے سامنے تو کوئی بڑا لیڈر یا چھوٹے لیڈر کی بات نہیں ہوتی اس پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کہا کیا ہے اس نے این اور قانون کے بہرے میں رہ کر اگر بات کی ہے یا نہیں کی قانون کی این کی ویلیشن کی ہے یا نہیں کی اس کے اوپر یہ چیزیں دی جاتی ہیں مگر آج کی جو ہم نے دیکھی جو ریپورٹ ہوئے چیزیں ہیں اس پر جو ہمیں سب دو نظر آئے اس پر تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ بھی لگنا ہے اور یہ پہلے بھی موزز عدلہ کا بھی آنکھوں کا تارہ رہا ہے اور اداروں کا بھی آنکھوں کا تارہ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے جو اس کے موں میں آتا مرضی آتا وہ بول دیتے ہیں انتہائی ایک بہت بڑے بہت لیڈر اس وقت ان کا رتبت وہ حاصل کر چکے ہیں مگر دیکھیں جو ان کا جرحانہ انداز ہے بات چیت کا اس کو خود نہیں ہے رہتا کہ اس نے کہا کیا ہے اور بات ان کو یوٹم لینے پڑتے ہیں اس طرح کی جو باتیں ہیں اس طرح کے جو بیانات ہیں یہ تو اتنے بڑے بڑے لیڈر کو زیب نہیں دیتے آپ آپ ٹھیک ہے ملک صاحب ملک ملک صاحب سچوانی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہنا ہے جی سچوانی صاحب ملک صاحب ماشاءاللہ سے آپ رپورٹنگ کر رہے تھے کہ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایکچول ایکزیک کیا مقدمہ تھا آج کس بات کے اوپر یہ مقدمہ قائم کیا گیا تھا دیکھیں میں نے تو یہ چوری صاحب آپ بھی مہرمانی کر کے وہ تھریڈ کیا تھی نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کاروائی کاروائی کانونی کریں گے یا گریبان سے پکڑیں گے جنہوں نے گریبان سے پکڑنے کے دعوے کیے تھے جنہوں نے بچوں کو اگواہ کرنے کے دعوے کیے تھے ان کے اوپر تو کل کاروائی نہیں ہوئی جنہوں نے بچوں پکڑھانے کی بات کی تھی مچانی صاحب کسی ججز کا نام لے کر مخاطب نہیں کیا جاتا سر ٹھیک ہے انہوں نے نام لیا یا ان کی گلتی ہوگی میں اس کو نہیں کہ اس کو بات کرتا مجھے نہیں پتا قانون کے دائرے میں نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے مگر مگر ایزے میں بین مسلم اگر کوئی بات کوئی بھی ہو چاہیے میں ہوں آپ ہوں صدر پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو اگر بین پاکستانی اور بین مسلم اگر میں اس کا نام لے کر نہیں کہہ سکتا یہ غلط ہے تو میرے کیاس سے یہ میں کسی مسلم کنٹری میں ہی نہیں رہ رہا ہے اگر میں ایزے مسلمان نہ جس شخص یا جس خاتن نے غلط کیا اس کا نام نہیں لے سکتے تو بین مسلم ان کے مسلم معاشر میں رہی نہیں رہے سنیں سنیں اگر یہ مقدمہ غلط درج ہوا تھا جنہوں نے زمانہ غلط کیے دیکھ رہی ہے بندے کو مارا پیٹا گیا ظلم و زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے اس کے ساتھ میں اس کو پھر ریمانٹ پہ دیا جا رہا ہے زخموں سے چور چو شخص اور پھر پولیس کے حوالے کیا کہ ظلم ڈانے کے لیے تو انہوں نے اسی کے اوپر عدالت سے ہی ملک صاحب ایک اور اس میں ایڈ کیجئے گا قانون سازی کرنا اسیمبلیوں کا کام ہے کیا قانون سازی کرنے میں ہماری جتنی بھی اسیمبلیاں آتی ہیں عوام ان کو منتخب کرتے ہیں نئی حکومتیں بنتی ہیں کیا وہ قانون سازی کرنے میں ناکام ہوئے ہیں کہ آج اداروں اور حکومتوں کے بیچ میں یہ معاملات ہیں؟ ساگر بھائی ہم نے تو جب سے جو پچیس چھدیس سال کا عرصہ میں بھی صحافت میں ہوگی اور یہ چیزیں ہم ریپورٹ کرتے بھی آ رہے ہیں سنتے بھی آ رہے ہیں تو ایز ایک سیٹیزم پاکستانی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ برسے ادار جب نہیں ہوتی تو اس وقت تو بڑے بلند باہ دازے بھی کرتی ہیں اور اہم کی بات پاسداری کی بات کرتی ہیں مائمنٹ کی باتیں کرتی ہیں مگر جب وہ برسے ادار آتی ہم نے تو اس وقت ان کے جو ڈیمانز ہوتی ہیں اس وقت ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہو جاتے ہیں یہ جو بھوڑی بات جاتی ہے کہ ہاتھی کے دان بکھانے کے اور اور کھانے کے اور بانی بات جاتی ہے اور اگر جو 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 جماعتیں جو سیاسی لیڈرشپ ہے جو جب بات کرتی ہے وہاں پہ سامنے ان قانونی ترامین کی تو وہ وہاں پر ہونی چاہیے ہیں ایوان ہے کس لیے اسی چیز کا نام ہے نا پارلیمیٹ باہی اسی ٹھیک ہے 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 لیکن انا چاہتے ہیں ادارے جو مقدس گائے ہیں کہ وہ گلت کریں تو اس کو گلت نہ کہا جائے ایز ہم مسلم ہمارا فرض بنتا ہے اگر کوئی بھی ادارہ کوئی بھی شکت گلت کرتا ہے تو ہم گلت کو گلت کہنا ہمارا ذمہ داری بنتی ہے بیں گے مسلم سالم ملک ملک صاحب اس کا بھی جواب دیجئے گا کہ یہ جو سہلاپ کی جو تباہ کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگ کراچی میں بھی آہ مائگریٹ ہو کر آئے ہیں اور یہاں پہ بھی آہ مختلف مقامات پر انہوں نے اسٹیک کیا ہے محمد گوٹ سوپر ہائیوے دیگر اطراف میں ان کا بھی آہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور شہروں کی کیا پوزیشن ہے آہ اطلاعات یہ ہیں کہ دادو کی بھی کئی تحصیل زیرے آپ آ چکی ہیں جی بالکل ساجد بھائی آپ نے بجاب فرمایا آج میں ابھی کوئی دگری بنے گنتہ پہلے شبائی وزریر سوشل گرٹر جو ساجد جوکشی صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ تھا اور ان ایشیوز کے اوپر میں نے ان سے بات چیت کی پوائنٹ ہڈ کی ہے کہ یہ جو متاثرین سلاب اور دونے سینسی جو کراچی آ رہے ہیں تو ایک تو بھائی وہاں پر ہے کراچی میں اور وہاں سانگون سندھ میں جو ہوئی ہے وہاں پر انظامات نہیں کہ یہ وڈیروں نے اپنی کھیتے بچانے کے لیے پولٹیشن نے اپنے کھیتے بچانے کے لیے آبادیوں کو دگو دیا ہے بہت سامنے آ رہی ہیں لوگ وہاں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں پیپس پالی کی قرادت پر بھائی جا رہی ہیں تو اتنی بڑی تعداد جب یہاں آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی تو کراچی کے لیے بھی تو مسائل ہوں گے کراچی پہلے مسائل زیادہ مزید مسائل پہدہ نہیں ہوں گے تو انہوں نے یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ تو کم لوگ ابھی آیا ہیں یہ بہت سامنے کے لیے بڑی تعداد آئے گی چونکہ یہ پورا ملک متاثر ہوا اور ان رول سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھائی کے انجامات ہم کریں ہیں یہیں پر ہم لوگوں کو روکیں گے اور جو وہاں پر سرکاری سنٹر ہیں انہوں میں رکھیں گے یا وہاں بڑیروں کی جو پاکے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ آرزی کیم بنا دیتے ہیں مگر یہ بات نہیں جنگا ان کو کراچی لائیں گے اور کراچی میں یہ بہت بڑی تعداد آئے گی ٹھیک ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگانے ہیں کہ وہاں پر بحالی کے کیا آہ اندامات ہوں گے یا وہاں پر کیا اندامات کیے جا رہے ہوں گے اس وقت میں سمجھتا ہوں گا اندرون سندھ کے لوگوں کی بھی جواب متاثرہ ہیں یا ان کے پیچھے جو پس پردہ اور لوگ ہیں ان کی بھی اور حکومت سندھ کی خود بھی میرا خیال ہے یہی خواہش ہے کہ یہ سارے لوگ جو وہ کراچی میں آ جائیں اور کراچی میں ہی بہت شکریہ ملک منور صاحب اور عوام کراچی آ جائے اور کراچی میں بہت سارے آبادی بہت سارے گوٹ لیز کرتی ہے پاکستان پیپرس پارٹی کہتی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان پھر ان پر بھی الزمات لگا جاتے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ بینک کراچی میں بڑھانے کے لیے آہ یہ آپ آبادی کرواتے ہیں لیکن سندھ کے لوگ ہیں سندھ میں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے ایک تو میرا آپ سے یہ سوال ہے دوسرا سوال یہ کہ آپ تنقید کرتے نظر آتے ہیں اکثر پی ٹی کے آہ رہنما کے سندھ میں آہ برا حال ہے برا حال ہے ہم نے دیکھا کہ آگا آہ سرائد دورانی صاحب کو بڑا مظہمت سامنے آہ کرنا پڑا عوام نے نعرے بازی کی اور عوام نے کہا کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں دیا عوام نے نعرے بازی کی اور عوام نے اپنا احتجاز ریکارڈ کروایا مگر اس تمام تر احتجاز کے باوجود بحالی کا جو کام تو اپنی جگہ پہ ان کے لیے جو امدادی سامان ہے کھانے پینی کے اشیاء ہیں رہنے سینے کے انتظام آتے ہیں وہ ابھی تک نہیں ہوئے مختلف انجی ایس تو کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مگر گورنمنٹ آف سندھ اس پہ کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اتنا جتنا کہ اس کی ذمہ داری ہے آبوں کا بجٹ ہے اس دکھ کی گری میں اس پریشانی کی گری میں اس میں سے عوام بیریبوں کا جو حق بنتا ہے وہ نہ صرف وہ ہونا چاہیے بلکہ جو جو بڑے بڑے جاگیدار سندھ میں حکومت کر رہے ہیں ان کو چاہیے اپنی جیب سے بھی وہ خرج کر رہے ہیں اور یہ اس میں کام پوچھ لیتے ہیں نا ابھی ہمارے ساتھ جوائن ہمیں کیا ہے رینما پاکستان پیپلس پارٹی سلمان عبداللہ مراد بلوچ آپ سپیشل اسنیشنر ہیں سی ایم سندھ کے بہت شکریہ سلمان کیا آپ سن سکتے ہیں جی جی سلمان عبداللہ مراد آپ لوگ مختلف جگہ پر زمنی الیکشن کی تیاریں بھی کر رہے ہیں تو دوسری جانب سندھ تقریباً ڈوب چکا کئی ابھی دادو اور اس کی تحصیل بھی ڈوب رہی ہے وہاں پر لوگ جو نعرے بازی کر رہے ہیں آپ کے خلاف کر رہے ہیں اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں عوام کو ریلیف کا آپریشن جاری ہے یہ ساری عوام کراچی میں لائی جاری ہے یہاں سیٹل کیے جارے تو یہاں کے انتظامات آپ کیا کر رہے ہیں سلمان جی تینکیو ساجد بھائی پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ سیلہ زدگان کے اس مسئیبت کے گھڑی میں پاکستان سپیپس پارٹی کے چیرمن حکومت سن ان کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہے اس مسئیبت کے گھڑی میں ہمیں سانیت کی خدمت کرنی چاہیے بلا کہ ہم اس پر سیاست کریں یہ علمیہ پاکستان یہ سانیہ دوہزار پانچ کے جو زلزلہ سے بہت بڑا ریجسٹر میں نقصان ہے اس کے لیے ہمیں ایک قوم ہو کر سمنی سے نمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے الحمدللہ سن گورنمنٹ اور چیرمن بلاو گھٹو زرداری نے آپ نے دیکھا کہ ایک دن کے انکال پر انہوں نے اقواہ بھی بتاتا ہے کہ موبالک کے لکنوں کو نکٹا کر کر پاکستان کے لیے کر رہے ہیں وہ انسانیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں اب دوسری طرف آپ دیکھیں وہ فسادی شخص وہ اپنی جلسوں جلوسوں سے بات نکلتا نہیں اور نہ انہوں نے کبھی یہاں کے سیلاب زدگان کی داس پرسی کی ہے تو پیپلز پارٹی میں ہمیشہ اوام کی خدمت پر حقین رکھتی ہے اور اوام کی خدمت کر رہے ہیں اور کراچی میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے جتنے بھی ہمارے مجھنی پر زدہ سیلاب زدگان بائی جو کراچی آ رہے ہیں ہم نے ان کو شیفٹ کیا ہے اور ان کی خدمت کر رہے ہیں لوگ مقرر جو بھی ہیں ہم ملیر میں تقریبا پچیس پر اوپر لوگ آئے ہیں تو ان کی ہم دیکھ پل کر رہے ہیں سنگ گورنمنٹ کر رہی ہے اچھا سلمان اچھا سلمان یہ بھی بتائیے گا دو ہزار دس گیارہ میں بھی سیلاب آیا تھا اور اس وفاق میں آپ کی حکومت تھی تب بھی وعدے کیے گئے تھے کہ اب ہم ان کو پکے مکانات بنا کے دیں گے اور آج چیفہ فارمی سٹاف نے کہا کہ ان کو اب پکے مکانات بنا کے دیں گے تو یہ اس وقت پکے مکانات نہیں بنیتے تو آج آپ لوگ پکے مکانات بنا کے ان کو دیں کہ اگر پکے مکانات ہوتے انفرائیسٹرکچر صحیح ہوتا تو یہ اتنا نقصان نہ ہوتا اور یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں بنتی کہ آپ تیسرا دوار آپ کا سندھ میں دیکھیں آپ پچھلے جو دو ہزار دس کی سیلاب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی پاکستان پیپنس پارٹی نے ان کی گورنمنٹ نے وہاں دیا ہے ان کو دیئے ہیں لوگ کو ہم نے پیسلیٹیٹ کیا اب انہوں نے اگر نہیں بنایا تو حصد پاک گورنمنٹ نے یہ کیا کہ ہم خود بنا کے دیں گے تو انشاءاللہ طالعہ بہت بڑا پانی کا سیلاب آیا آپ نے دیکھا ہے یہ قدرتی آفات ہیں جو پاورفل ملک ہیں وہ قدرتی آفات کو مو نہیں دے سکتے تو پاکستان کے پاس اگر فائل نہیں ہے پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ریلیف دیں اچھا سلبان سلبان عبداللہ مراد بلوچ پچیس ہزار روپے آپ لوگ فیقس دے رہے ہیں وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے صحیح دے رہے ہیں اور بہت سے انداز آ رہے ہیں اور ان کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے جو نوسانہ تو ہے اس کے لیے ایک وفا کیس اند گورنمنٹ کی ایک مشتر کا کمیٹی بنی ہے اس طرح کام کر رہے ہیں جیسی ان پر کام ہوگا اور بہتر طریقے سے پانی کا نکال ہو جائے اس کے بعد ان کی پلاننگ کر کے ان کو ریسنل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی بتائیے گا آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز گردش کر رہی ہیں کہ حلیم عادل شیخ صاحب لیڈر آف اپوزیشن جہاں آپ جمہوریت کے امین خود کو کہتے ہیں وہاں ایک لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ پولس کا ناروہ سلوک اور آپ پر یہ ان کی فیملی اور کارکنان الزام لگا رہے ہیں کہ حلیم عادل شیخ کو پرسنل لیا جا رہا ہے جو پولس ہے وہ کوٹ کے آرڈر کو بھی نہیں مان رہی تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو بند کروا دیا ہے تاکہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ان کی گورنمنٹی ہماری محترم عدی فریان صاحبہ کو انہوں نے لے گئے آسف صاحب کو بھی لے گئے ہم نے تو یہ نہیں کہا نا ہم نے تو فیس کیا ہے نا اب تو پیپرز پارٹی میں کبھی بھی انتقامی سیاست کیوں نہیں کیے نہ کرے گی نہیں پولس سر کوٹ کے آرڈر نہیں مان رہی جو ان پہ مقدمات ہیں کو کوٹ میں فیس کریں جیسے ہماری قیاست نے کیا ہے ہم ہمارے کورکنوں پہ جوٹے کیس منائی ہے تو ہم نے کوٹ میں فیس کی ہے نا اب تو یہ آنکہ میڈیا میں آنکھ بازی کرنا یہ تو غلط باز ہے تو آپ اس کی مضمت کرتے ہیں مضمت کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو زخم دکھا ہے ٹانگوں پر حلی مادر شیخ صاحب نے کہ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ ہی اس کا کچھ ہی نے تشدد کیا ہے نہ ہی ہم اسی سیاست پر یقین لگتے ہیں ہم نے کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری قیادت نے ہمیشہ انتقام کی سیاست کی نہیں انہوں نے ہمیشہ کہے کہ بہتر ریوینج دیمیوکریسی ہے ہم دیمیوکریسی پر حقین رکھتے ہیں ہم عوام پر حقین رکھتے ہیں ہم نے کبھی نہ کسی پہ ہم نے تو اپنے دشمنوں کو گلے لگایا تو علی مادر شیخ اپنے اپنے کرتوتوں کے حجے سے اپنے عمال کے حجے سے آج ہو کیس بکت رہے چھیک ہے جی شہید عبداللہ مراد صاحب کے صاحب زادے سلمان ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ سلمان مراد آپ نے پاکستان پیپس پارٹی کا موقف پیش کیا آپ سپیشل اسسٹنٹ تھے سی ایم سندھ کے سر سچوانی صاحب سر کیسیز بغتنا اور کیسیز کے اوپر جو ہے وہ موجود لوگوں پہ ارسٹ ہونے کے بعد تشدد کرنا یہ دو تو الگ چیز ہیں ایسا ہی ایسا ہی ہے اگر زرداری صاحب و عدی فریال تارپور صاحب وہ گریفتار کیا گیا تھا ان کے مقصف کیسز کے اوپر تو ان کیسز کے اوپر میں تشدد نہیں کیا گیا تھا جبکہ علی مادری شیخ صاحب کے ساتھ اور شہباز کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ نہ تو اسلامی ہیں نہ ہی کسی موزب معاشرے میں یہ سلوک ہونا چاہیے ہم 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 مکمل طور پہ جو نا اس کی مذہبت کرتے ہیں اور دوسرا یہاں سے کل پی ٹی آئی کی طرف سے سو ٹرک جو اندرونی سندھ کے لئے روانہ ہوئے ہیں اچھا ماشاء اللہ اچھا آپ آپ ہی کمپینڈ چلا رہے تھے پی ٹی آئی کے سو ٹرک جہاں سے آپ کو بتا ہے اس وقت آہ کھانا پینہ اور تمام اشیاء جو روانہ ہو رہی ہیں انٹیر سندھ کے لئے وہ کراچی سے ہی جاتے ہیں پیلک ایسا ہی ہے اگر پی ٹی آئی نے کل سو ٹرک روانہ نہیں کہے تو گورنمنٹ آف سندھ کو تو دس ہزار ٹرک روانہ کرنے چاہیے اور ابھی تک ہم نے اس طرح کی کوئی کارواز نہیں دیکھی کہ گورنمنٹ آف سندھ کے ٹرک کراچی سے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے ترسیلات کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے کھیمیں لگا رہے ہیں انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی کہ انہوں نے لاکھوں کھیمیں لگا دیا لاکھوں لوگ بے وہ بے یاروں مددگار روڈوں پہ ہیں اور ریڈوں پہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ لاکھوں لوگوں کے لیے جو ہے نا سولیات مویا کی گئی ہیں ہم اور سب سے زیادہ جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ جب تک یہ عوام کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھیں گے اس وقت تک جو ہے نا یہ سر وہ درد کو درد سمجھ رہے نا کہہ رہے پچیس بار لوگ ملیر میں آ گئے اور ہم ان کو ہر چیز دیر ہے ملیر میں آئے ہوئے ہیں یہ کراچی ہے ملیر ٹھیک ہے یہ شہر کراچی ہے ہم اس وقت شہر کراچی والوں کی بات نہیں کرے جو یہاں آ گیا تو یہاں پہ سنکرو لنگر کھانے ہیں جواناں سے کوئی بھوکا نہیں سوتا شہر میں اللہ کی رحمت ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اس شہر کے اوپر ہم 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 بات کر رہے ہیں اس وقت اندروں نے سن سے جس کو آج یہاں سے وہاں ہمیں مسامان پہنچانی کی ضرورت ہے میں ہی کہا رہا ہوں جب پی ٹی آئی سوف ٹرک بیجھ سکتی تو گورنمنٹ آف سن اس کے اوپر خربوں اور فیکہ جو ہے نا ان کا سالانہ بجٹ ہے بارہ سو عرب کا بجٹ ہے روزانہ ہزاروں ٹرک ان کو بیجنے چاہیے تاکہ وہاں پہ پریشن ہی نہ ہو آپ آپ انڈیویجلی بھی آپ یہ ڈرائیف کر رہے ہیں خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں خان صاحب میں سب سے زیادہ فنڈ جو ممالک سے ملا اس سے بھی کئی گناہ زیادہ فنڈ کلیک کیا ہے اور اسی فنڈ سے تمام صوبوں انکلوڈنگ سندھ کو بھی مہیا کیا جائے گا اور کام شروع ہو چکا ہے اس سے اچھا آپ خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں تمام چیزوں کو بینگ اپ پارٹی ورکر اور آپ کے بھی مختلف مقامات پر کیمپ ہیں عوام کتنی دلچسپی لے رہی ہے سننے میں یارہ کے شہر قائد نے پھر سے ریکارڈ توڑ دیئے حالانکہ ایسی شہر قائد کا خود جو حال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں سر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ سبتر پرسنٹ شہر قائد دیتا ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ مظلوم شہر بھی شہر قائد ہے ہم ہم پانی کے ٹنکر یہاں گوم رہے ہوتے ہیں سیبریج کے نظام یہاں نہیں ہوتا ہے سمندر کو جو سرکوں کا برا حال ہے سر بارش کے بعد سمندر جو کہ خوبصورتی کا ہوتا اس کو گٹر کا اڈہ بنا دیا گیا ہے سرکوں کا کوئی احوال نہیں ہے جو سرکیں بنائی گئی تھی وہ آج ٹوٹ رہی ہیں ہم ہم جو چند ماہ پہلے بنی ہے تین مہنے پہلے بنی ہے دو مہنے پہلے ہیں وہی سرکیں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں عوام میں کتنا جذبہ ہے کہ مختلف جگہوں پر پورے کراچی میں کیمپ لگی ہوئے ہیں ہر کوئی راشن کے کوئی ٹارگیٹ بنائیوا لوگوں نے پانچ سو ٹرک نکالنا ہے سو ٹرک نکالنا ہے پھر وہ بھیجے جا رہے ہیں پھر یہ بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ مختلف مقامات پر ان ٹرکوں کو لوٹا جا رہا ہے اتنی غربت ہے کیا ہے سر دیکھیں لوٹ ماری جو راستے میں ہوتی ہے نا ہم وہ سمجھ سے باہر ہے ہم اس میں جو ہے نا اللہ بہتر جانتا ہے میں اس میں زیادہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے مگر میرے خیال سے لوٹ مار جو کی جاتی ہے وہ نزدیک میں جو ہو رہی ہے آپ دیکھو تو جہاں مال نہیں پہنچا ہے وہاں پہ پہ پہنچنے کے وجہ راستے میں ہی لوٹ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطانی ہے اس شیطانی کو کنٹرل کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کا کام جو یہاں سے کافلے جا رہے ہیں پہلی بات تو اسی نوبت آنے کیوں دی جائے ہم کہ لوگوں کو لوٹ مار کرنی پڑے یہ اگر ایک بندہ مرتا ہے تو اس کے بھی جو ہے وہ حکمہ کے گلے میں آتا ہے تو یہ ہزاروں لاکھوں ناہیلی کی وجہ سے ناہیلی کی اندر میں جو ہے ہمارے صوبہ سندھ کے اندر سہلا کسی نے کسی صورت میں آتا ہی آتا ہے ہے صحیح صوبہ سندھ کے اندر پہلے ہی میں نے کئی بار کہا ہے کہ ایک ڈیم ان کو چاہیے بنائے جس ڈیم سے صوبہ سندھ کا وہ پانی جو ہے وہ اسٹور ہو جائے اور جو دو تین سال کے بعد یہ روڑے ہوتے ہیں ہمیں پانی نہیں ہے تربیلہ بین سے ہمیں کو پانی نہیں مل رہا فلان جگہ سے ہمیں پانی نہیں آ رہا ہمارا پانی روکا جائے گا ان کو کسی چیز رونے کی ضرورت ہی نہ ہو آج ہمارا اربو ڈالر کا صوبہ سندھ کا پانی جو ہے وہ یہ نقصانات پہ جا رہا ہے گھڑیبوں کو کچلنے میں جا رہا ہے اور یہ اس کے اوپر بھی لوٹ ماری ہوگی جو فنڈ اس کے اوپر بھی جو لگا جائیں گے اس میں بھی یہ لوٹ ماری کریں گے یہ سو ٹرک حساب میں لکھے ہوں گے تو ایک ٹرک بھی مشکل سے پہنچا ہو گیا اس طرح کے شیطانیہ ہوتی یہ جو بیرنورمک سے انداد آتی ہے وہ بھی گائب ہو جاتی ہے ان کو مرنا نہیں ہے ان کو کبروں میں نہیں جانا ان کو اللہ کی جواب نہیں دینا ہے آگا آگا سراج دورانی کا تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو عوام پیچھے پڑ گئی سر عوام تو پیچھے پڑے گی نا جب عوام کو کھانے کو نہیں ہوگا تو عوام کیا کہہ رہے گی آپ وہاں پہ آگا سراج دورانی صاحب گا ہے تو وہاں کم از کم پچاس سے ساٹھ ہزار لوگوں کے راشن اپنے ساتھ ان کے ہونا چاہیے اور وہاں پہ کھڑے رہے کہ ان کو اپنی نگرانی میں دسٹیبٹ کروانا چاہیے وہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ عوام ان کے چہرہ دیکھنے ہوں فوٹو کھشوانے کے لئے تھوڑی یہ صرف ہے عوام ادھر بھوکھیں مر رہی ہے یہ خیالے اپنی گاڑی لے کے وہاں پہ راؤنڈ لگا رہے ہیں اپنے فوٹو سیکشن کے لئے وہاں جا رہے ہیں تو یہ طریقے کار جو ہے وہ غلط ہے اور یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے وہاں کا ایک دن یہاں کے ہزار سال ہم ہم اب اب حساب کر رہے ہیں ہمارے نصیب میں ڈیڑھ گھنٹا ہے پونے دو گھنٹے یا دو گھنٹے اس سے زیادہ کیا ہماری زندگی نہیں ہے اچھا اور قیامت کا دن ہوا ہے وہ پچاس ہزار سال کا ہوگا اس میں چاہتا کہ میں تو ان کو اپریشیٹ کروں گا پی ایم ایم پیر صاحب نے بہترین کام کیا آپ کو سلام ہو اور میں تو آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی درگاؤں کے اپنے جو آپ کے پلیسز تھے انہوں نے وہ گیٹ کھول دیے کہا کہ جتنے لوگ آپ آئیں یہاں رہیں اور اپنا جو ان کی لوگ تھے ان کے جو نوکرت ان کو حکم دیا کہ ان کو کھانا کھلائیں اور ان کو عزت سے کھانا چھت ہر چیز انہوں نے دے دی اور ان بیواؤں یتیموں پہ سر پہ ہاتھ رکھا جو سندھ کے ہر وڈیڑے ہر جاگیدار ہر ایم اے نے اور ہر ایم ای کو یہ چیز کرنی چاہیے تھی یہ ہے وہ مثال جو پیر صاحب پغارہ نے قائم کی پیر صاحب پغارہ کا میں ایک اور کارنامہ بتا ہوں پیر صاحب پغارہ پہلے والے پیر صاحب پغارہ بڑے پیر صاحب پغارہ صاحب بڑے پیر صاحب بتا ہوں ان کا ایک اور کارنامہ میں آپ کو بتا پاکستان کو انہوں نے ایک ایسا اماندار ترین وزیر آدم دیا تھا محمد خان جو نے جو جس نے اپنی لائف کا ایک ہی بجٹ بنایا تھا اس ملک پاکستان کو جو زیہولک صاحب آٹھ سال یارہ سال سے جو نقصان میں چلا رہے تھے امڑی کی امداز لینے کے باوجودی انہوں نے اس کو پروفٹ میں دکھایا تھا اور بڑے بڑے بیروپیر جنرلوں کو ججوں کو آٹھ سو سیسٹی گاری میں بٹھایا تھا یہ طریقے کار ہے عوامی انداز میں حکومات نہیں کرنے کا تو اس سے ہم جتنے باقی جو لیڈران ہیں کانسٹیٹنسیز کے جو ایم پی ایس ہیں اس سے ہی سبق لے لیں کہ ان کے پاس بھی تو لا تعداد بینگلوز ہیں ان کے پاس کئی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک مثال ہے جو پیر صاحب پگارہ نے قائم کی ہے دیگر جاگیداروں کو وڑیڑوں کو ایم پی ایس کو ایم این ایس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے سیکھنا چاہیے اور جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اس طریقے سے حالاکہ وہ سارے وہ سارے ووٹر پیر صاحب پگارہ کی بھی نہیں ہے انہوں نے کوئی اس پہ سیاست نہیں کی انہوں نے کہا آئیں جو لوگ ہیں یہاں رہیں کھائیں پیئیں جب تک آپ کے گھر جب تک آپ کی زمینیں غیر آباد ہیں تو ہم اس پہ تو سیاست سے گریس کریں اکثر یہ بھی اطلاعات ہیں لاس میں میں چاہوں گا اس پہ بھی کومنٹ کی جگہ کہ آہ فرمائشی پروگرام ہے کہ مختلف جگہوں پر بند توڑے جا رہے ہیں کہ جی میں نے فلا وڈیرے نے زمین بچانی ہے تو سچوانی صاحب کی ڈبا دینی ہے تو یہ یہ ظلم نہیں ہے سر یہ ظلم ہے اور ظلم کی تمام طب ذمہ داری جو ہے اس وقت جو ہے موجودہ حکومت پر ہے ہمہ پڑتی ہے اس کی کہ یہ ہر چار پانچ سال میں سیلاب آ رہے ہیں نہ ان سیلاب کو روکنے کے لئے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں نہ عوام کو خوشحال کرنے کے لئے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں بلکہ عوام کے اوپر مزید دباؤ بڑھتا جا رہا ہے عوام مزید گربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں اس کو گربت کی لکیر سے نکالنے کے لیے اور ایک خوشحال زندگی عوام کو فرام کرنے کے لیے اللہ نے اتنا نوازہ اس ملک پاکستان کو کہ اس کے پاس ہمارا عام مزدور بھی جو ہے وہ خوشحال ہو سکتا ہے اور اچھے خاصے رہن سے اکتیار کر سکتا ہے مگر اس کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے عالمی سامراج کے گلام بنے ہوئے سلیم سچوانی صاحب جب تک عالمی سامراج کی گلامی نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک جو ہے یہ ملک خوشحال نہیں ہوگا جانر کی گلامی سے ہمیں نکلنا ہوگا ہر صورت میں ہر حال میں ٹھیک ہے سلیم سچوانی صاحب مارسط موجود ہے لازٹ میں 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 چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ وہ کیونکہ خود اللہ والے انسان ہیں اور کئی ان کی سماجی خدمات ہیں شہر قائد کے لیے سچوانی صاحب آپ نے کیا ٹارگیٹ بنیا ہے آپ لوگ بھی یہ راشن ڈرائیف کر رہے ہیں کتنا راشن لوگ آپ کو دے رہے ہیں کہاں کہاں سے ڈونر آ رہے ہیں یا کہ خود سے آپ یہ سارا کر رہے ہیں اور کن کن شہروں میں آپ بھیجنے کا پلان کر چکے ہیں سر کراچی سے بھی ہمیں ملا ہے ڈونیشن اور امریکہ سے بھی ہمیں ڈونیشن ملا ہے ہم اور اس کے لئے ہم خود اپنی طرف سے بھی کر رہے ہیں ہم اور انشاءاللہ انکریب جو ہے نا وہ اچھا خاصہ کافلہ ہم روانہ کریں گے راشن کا ہم 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 ایک سے دو دن میں چلیں جی یہ ہے آہ کراچی کی عوام جو کہ اس میں ایک چیز میں آپ کو بہت بتا دوں یہ صرف بہت ساری شخصیات جو ہے نا اپنے طور پر کر رہی ہیں اچھا بہت ساری شخصیات جو ہے نا وہ اس طریقے سے نام بھی شونی کر رہے جیسے خاند صاحب کی ٹیلی تھون میں دیکھ رہا تھا ایک کراچی سے صاف تھے اس نے کہا میرا نام اللہ والا ہے آج میں دیٹھا ہوا تھا تو اتنی سی بچی آئی تھی اپنی پاکیٹ منی کا پورا پوٹلا لے کے کہ یہ جو نا میرے ڈونیشن دے اللہ والا کے ساتھ میں آئی تھی آج میرا بردے میں اپنے بردے کے اوپر کیم میں ڈونیشن دےنے آئی تھی تقریبا میں کہتا ہے چھے سے سات سال کی عمر مشکل سلام ہو ایسے ماں باپ پر جنہوں نے تربیت کی اس بچوں کی بے شک اور انہی جیسے والدین ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا ملک چل رہا ہے ورنہ تو اس ملک کو ڈوبونے کے لئے قصر تو کوئی نہیں چھوڑی گئی ہے کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی ہے اور شہر قائد کی عوام نے نہ صرف دوہزار پانچ دوہزار دس گیارہ یا جب بھی اس ملک کے کسی بھی صوبے میں اگر کوئی قدرتی آفت کیوں نہ آئی ہو تو یہاں کی عوام نے بھڑ چڑھ کر حصہ ڈالا ہے بہت خراب ہے بلوچستان کے اوپر بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے بلوچستان کی طرف کافلے کم جا رہے ہیں سروانہ انٹرنیٹ رہا نہ فون نہ بجلی کا نظام بہت خراب ہے بلوچستان کی طرف بھی اب کافلے جانے چاہیے جا تو رہے مگر کوئنٹیٹی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے چلیں جی اسی امید کے ساتھ کے میرا ملک شادو آباد رہے مجھے ساتھ جو دوسین کو اجازت دیجئے بلاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ